اور انشاءاللہ اندہ جمعہ کو میں پیش کروں گا کہ اللہ کی ذات بھی خیر رسول کی ذات بھی خیر جو اللہ نے قرآن بھیجا وہ قرآن بھی خیر جتنی سی چیزیں اللہ کی طرف منصوب ہیں ان سب کو قرآن نے خیر کے لفظ سے یاد کیا ہے اور انتہاں کی بات کہ جو امت جو امت مصطفیٰ کی طرف نسبت پا جائے وہ بھی خیر کنتم خیر امتین کنتم خیر امتین امتیں تو بہت ساری گزری ہیں مگرے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو خیر امت یہی وجہ ہے یہی تو وجہ ہے جو ہمارے یہاں دفنانے کا رواج ہے ہم امانت دار کے حوالے کر دیتے ہیں ہم امانت دار کے حوالے کرتے ہیں اور آپ کا کام تو جلانا ہے تو جو شیطان والے ہیں وہ کچھ بھی کریں ہمیں اس سے کیا لینے تھا ہم تو رسول والے ہیں امانت دار ہیں اور امانت دار کے حوالے کرتے ہیں امانت دار کے حوالے کر دیا اسی لئے ہم اپنے مردوں کو بھی امانت کے طور پر چھپا دیتے ہیں اور مٹی کے حوالے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے آج ہم اس امانت کو دفنا رہے ہیں آج ہم اس امانت کو گاہ رہے مگر قیامت کے دن یہ امانت خدا کو واپس کرنے والی ہے یہ زمین اس امانت کو واپس کر دے جی اِدَا بُوْ سِرَمَن فِي الْقُبُورِ وَحُسْسِلَمَا فِي الصُدُورِ یہی زمین ہے جو اپنے مردوں کو واپس نکال دے گی اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دے گی امانت دار مٹی ہے اور حضرت آدم بنے ہیں مٹی سے حضرت آدم بنے ہیں مٹی سے تو اللہ اس شیطان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی کہ آگ کا کام تو جلا دینا ہے آگ کا کام تو خدم کر دینا ہے آگ کا کام تو مٹا دینا ہے آگ کا کام تو خاکستر کر دینا ہے اور زمین کا کام امانت داری اور ایمان داری ہے یہ منطق نہیں چلا ہے بلکہ کہتا ہے اَلَا خَيْرٌ مِنْهُمْ میں آدم سے بہتر ہوں میں آدم سے بہتر ہوں اچھا اپنے آپ کو بہتر کہا اور کس کے سامنے کہہ رہا ہے جو خود ہی بہتر ہے جو سارے جہان سے بہتر ہے جو سارے جہان سے بڑھ کر ہے جو اللہ اکبر ہے جو خالی کے کائنات ہے جو مالی کے کل ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو بہتر کہہ رہا ہے تو شیطان کو گمراہ خدا نے کیا یا اپنی منطق سے ہو گیا اپنے نظریے سے ہو گیا اپنے بلیف اور اپنے عقیدے سے ہو گیا اپنی سوچ سے گمراہ ہو گیا اللہ نے اسے گمراہ تو نہیں کیا بھئی اللہ نے جب بنایا اچھا قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہہ دیا کانا من الجین ہم نے ابلیس کو جو بنایا تھا تو ہم نے ابلیس نہیں بنایا ہم نے تو جنات بنایا قومیں جن میں پیدا کیا تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے تو بنایا تھا جن بن گیا شیطان تو یہ بنا ہے اپنی منطق اور اپنے خیال اور اپنے نظریے سے اللہ نے اسے گمراہ نہیں کیا خود گمراہ ہو گیا ہے خود گمراہ ہوا نا اسی لئے ہر خیر ہر بھلائی اللہ کی طرف منصوب ہے میں زیادہ سمجھ آپ کا نہیں دوں گا میں چاہتا ہوں کہ چھوٹ کے میں نے دعویٰ کیا ہے نا تو قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ سارا خیر اللہ کی طرف جتنے بھی خیر اور بھلائی ہے اس کی نظبت ہوگی اللہ کی طرف بھئی ایک بات بتاؤ اللہ رزاق ہے کہ نہیں رزق دینے والا کون ہے روزی دینے والا کون ہے بند کر دو کارخانے بند کر دو کمپنیا ابے پورا انڈیا بند کر دو مگر رزق دینے والا رزق پہنچائے گا اس لئے کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری پہ لیا ہے تو رزا کون اللہ رزق دینے والا اللہ اب قرآن کریم میں جب اللہ نے رزق کی بات کی تو جانتے ہو کیا کہا واللہ خیر الرازقین اللہ رزق دینے میں بھی خیر ہے آیا نا خیر خیر الرازقین رزق دینے والے اور بھی ہیں جو تمہیں کارخانے میں پگار دیتے ہیں کمپلیوں میں پگار دیتے ہیں وہ بھی تمہارے مربی ہیں وہ بھی تمہارے پالنہار کہلا سکتے ہیں مگر اللہ جو ہے ان سارے رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہیں تو رزق دینے والوں میں بہتر خیر الرازقین آیا نا خیر کا لفظ اچھا حاکم تو بہت سارے حاکم یعنی حکومت کرنے والے حاکم تو بہت سارے مگر اللہ کے بارے میں خیر اللہ حاکموں میں بھی سب سے خیر ہے اچھا مدد کرنے والوں کی کمی نہیں ہر آدمی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے نا مگر اللہ بل اللہ ہوا مولاکم وَهُوَا خَيْرُ النَّاسِرِينَ اللہ مدد کرنے والوں میں بھی خیر ہے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں کی کمی نہیں سچا فیصلہ کرنے والے بھی ہیں جھوٹا فیصلہ کرنے والے بھی ہیں مو دیکھا فیصلہ کرنے والے بھی ہیں غلط ناانصافی کا فیصلہ کرنے والے بھی ہیں نا جانے کتنی عدالتیں لگی ہوئی ہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ہر جگہ فیصلے ہو رہے ہیں ہر معاملات کے فیصلے ہو رہے ہیں مگر اللہ کے بارے میں جب قرآن نے کہا وَهُوَا خَيْرُ النَّاسِرِينَ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو فیصلہ کرنے میں بھی خیر مدد کرنے میں بھی خیر حفاظت کرنے والا نگے بانی کرنے کے لیے نا جانے کتنے ڈپارٹمنٹ نا جانے کتنے شعبے بنے ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہ فلاں ڈپارٹمنٹ ہے کائے کے لیے یہ تمہاری نگرانی کے لیے تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری دیکھ بھال کے لیے مگر اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلاہو خیرن حافظہ اللہ سارے حفاظت کرنے والوں میں سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے سارے خیر اللہ کی طرف اس کی جتنی صفتیں ہیں سب کے ساتھ خیر حفاظت کرنے والا تو خیر مدد کرنے والا تو خیر اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں ایک آخری آیت سنا دوں وَمَكَرُوْ وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خیرُمَكَرِمْ کافروں نے سادش کی کافروں نے چال چلی اللہ نے اس کا جواب دیا وَاللَّهُ خیرُمَكَرِمْ اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں بھی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے تم چال چلو قدرت جواب دے گی اور آج کافروں کا کوئی نیا شڑینتر نہیں ہے یہ شروع سے چلا آرہا ہے ہر دور میں ہر پیریڈ میں نجانے کیسی کیسی سادشیں کی گئیں نجانے کیسے کیسے شڑینتر کیے گئیں مگر اللہ نے قرآن میں بتا دیا تمہاری چال تم چلو ہماری تدبیر ہم اپنانے والے ہیں اس لیے کہ دھرتی کے مالک تم نہیں ہم ہیں اس ہوا کے مالک تم نہیں ہم ہیں اس فضاء کے مالک تم نہیں ہم ہیں یہ دھرتی کسی کی نہیں ہماری جاگی رہے ہم اس کے مالک ہیں وَلِلَّهِ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَلَرْدْ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے تو تم مٹانے کی ساجش کرتے ہو اور ہم بسانے کی تدبیر کر رہے ہیں پیدا ہم نے کیا ہے تو بچانا بھی ہمیں ہے تم اپنی ساجش کرتے رہو تم اپنا شڑینتر کرتے رہو تم اپنی کانسپائرسی پہ کانسپائرسی کرتے رہو مگر بچانا کیسے ہے وہ ہمیں خوب آتا ہے کیونکہ ہم جواب دینے والوں میں تدبیر کرنے والوں میں بھی سب سے بہتر ہیں خیر الماکرین ہر صفت کے ساتھ اللہ کی خیر کا لفظ ہے اور یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے نا وہ سب خیر ہی خیر ہے شر کچھ بھی نہیں فتنہ کچھ بھی نہیں پرائی کچھ بھی نہیں گناہ کچھ بھی نہیں جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سب خیر ہی خیر ہے ابھی میرے پاس اور بھی آیتیں ہیں اور انشاءاللہ اندہ جمعہ کو میں پیش کروں گا کہ اللہ کی ذات بھی خیر رسول کی ذات بھی خیر جو اللہ نے قرآن بھیجا وہ قرآن بھی خیر جتنی چیزیں اللہ کی طرف منصوب ہیں ان سب کو قرآن نے خیر کے لفظ سے یاد کیا ہے اور انتہا کی بات کہ جو امت جو امت مصطفیٰ کی طرف نسبت پا جائے وہ بھی خیر کنتم خیر امتین کنتم خیر امتین امتیں تو بہت ساری گزری ہیں مگر اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو خیر امت تو یہ خیر کا لفظ جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب خیر ادھر سے آ رہا ہے تو یہ شر آیا کہاں سے اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں وآخر و دعوالہ الحمدلہ